بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو نیو سمسٹر میں ویلکم اللہ تعالیٰ کو کمیاب کرے جی آپ کا جو میرے ساتھ کورس ہے that is statistical inference math 264 bb4 کلاس کے لیے ٹھیک ہے تو آج کے پہلے لیکچر پہ جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اور کیا اس میں اوبرال چیزیں ہوں گی بک کونسی ہے اور لیکچرز کا فلو کیا ہے ایک جنرل بک ہے جنرل سٹرسٹرسکل techniques in business and economics by ڈگلرس اے لینڈ یہ یہ بھی بک آپ فالو کر سکتے ہیں introduction to set 6 والپور کی بک ہے یہ بھی فالو کر سکتے ہیں سیمپل بی ایسی کی بک ہے وہ بھی فالو کی جا سکتی ہے فیسر شیر محمد چودی صاحب کی بک اس میں بھی کسنز اچھے ہیں آپ کے لیول تک یہی تینوں کتابیں آپ اپنے طور پر ریفنس بوک کے طور پر لے سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک topics ہیں تو یہ topics میں کے اندر انشاءاللہ detail میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور questions بھی پورے پورے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے سار بھور ہوئے اس سے پہلے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنرل آج کے لیکچر میں ہم نے statistical inference کا ایک جنرل review لینا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے کیا چیزیں ہوں گی اور پھر اس کے اندر آج ہم normal distribution دیکھیں گے normal distribution کے اندر اس کی application کیا ہوتی ہے اس کی properties اور یہ وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے پھر future میں flow یہ ہوگا کہ ہم normal distribution کا direct use of area table دیکھیں گے ہم نے area table کو کیسے use کرنا ہے تو اس کے بعد ہوگا inverse use of area table یہ سارے جب آپ lectures پہ آئیں گے چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا sampling کا جو chapter یہ topics اس کے اندر one sampling properties sampling کیا ہوتی ہے property اور non-property sampling کی types وہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم one mean one population proportion difference are two means difference are two population proportions اور one variance کے sampling distributions پڑھیں گے اور ان کو پڑھنے کی وجہ کیا ہوگی کہ ہم نے normal اور sampling کو جب ہمیں کٹھا merge کر کے concept develop کریں گے تو ہمارے پاس statistical inference جو ہمارا main subject کا title ہے اس کے formula develop ہوں گے تو اصل فرمولوں تک پہنے کے لئے ہم یہ sampling اور normal کا concept پیجے سے پڑھ کے لائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جب basic hypothesis پہ آئیں گے تو ہم کچھ اس کی basic terms پڑھیں گے جو ضروری necessary ہوں گی سمجھنے کے لئے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس جن تین چیزوں کی ہم نے sampling کی ہوگی انہی چیزوں کی ہم نے testing کرنی ہوگی اور انہی چیزوں کی آگی ہم نے interval estimation کرنی ہوگی اور اب اگر one means of two means کس sampling پڑھی ہے تو one means کی testing اور one mean کی estimation بھی پڑھیں گے two means one proportion کی sample изów소리 estimations اور testing یہ بھی دونوں پڑھی جائیں گی اور پھر اینڈ پہ ہمارے پاس کائش کا ریپ ڈسٹیبیشن کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو سپیسیفک ٹاپکس ہوں گے یہ 32 لیکچرز کے اندر ہم ان کو سم اپ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا اوورال فلو ہے یہ فائل بھی آپ کو مل جائے گی یہ اوورال فلو ہوگا آپ کے پورے پوز کا سو پہلے لیکچرز کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو یہ یہ آپ کو یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو یہ اصل میں پری فرس لیکچرز سے پہلے کچھ ٹرمز اور کچھ باتیں جو آپ کو بتانی ضروری ہیں وہ اس میں آپ کے کونسپ ڈیولپ ہو جائے گا دیکھیں انٹرڈکشن تو سٹیٹسکل انفرنس اور اس امپورٹنس ان دیلی لائف اصل میں سٹیٹسکل انفرنس کیا چیز ہے آپ کو آپ نے بی بی ایٹری میں جب انٹرڈو سٹیٹ پڑھی ہوگی تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ سٹیٹسکل کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ڈسکرپٹیو سٹیٹسکل اور ایک انفرنسل سٹیٹسکل دسکرپٹیو سٹیٹسکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کا ڈیٹا لیتے ہیں اسے مین میڈین موڈ یا اس کے ہیڈن فیچرز کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ نیمریکل بھی کیے جا سکتے ہیں گریفیکل بھی کیے جا سکتے ہیں ٹھیک جبکہ انفرنسل سٹیٹسکل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سامپل کے ڈیٹا کی بیس پہ پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کوئی ڈسین یا کوئی انٹرول دیویلپ کرتے ہیں اس کو سٹیٹسکل انفرنسل کہتے ہیں یعنی جس میں آپ اخذ کرتے ہیں on the basis of سامپل ڈیٹا to remove towards the population information ٹھیک تو اس کے اندر پر آپ کے پاس ٹیسٹنگ of why possible estimation آپ پیرامیٹر اس کے اندر آ جاتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے یہ آگے جا کے آپ جب fundamental of hypothesis پڑیں گے اس میں یہ ساری چیز آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب سٹیٹسکل انفرنسل کے اندر آپ نے ایک نام سنا ہے کہ سامپل کی بیس پہ پاپولیشن کے بارے میں ڈسین ہوگا تو ایک لفظ آپ نے سنا ہے سامپل سامپل بنا ہے سامپلنگ سے ایک ایسا عمل جس سے آپ کسی بڑی لوٹ میں سے کوئی تھوڑی سی چیز سیلیکٹ کریں اسے سامپلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ importance of sampling distribution and normal distribution in surgical inference وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیول کے حساب سے کر بات کی جائے سمجھانے کے لیے کہ ہم normal distribution property distribution پڑیں گے جس کے اندر ہم ایک z کا formula x minus mu over sigma use کریں گے ٹھیک اور پھر sampling کے جو procedures پڑیں گے جس کے اندر آپ کی one mean two mean one proportion two proportion one variance کی فرمولیں آئیں گے verificationز ہوں گی تو ہم جب ان دونوں کو ایک کٹھا کریں گے تو ہمارا باقاعدہ start ہو جائے گا statistical inference کا ٹھیک تو یہ ایک pre start ہے کہ آپ نے کیا دیکھا یہ جو آپ کا یہ والا حساب یہ والا جو highlight کی ہے اس کو آپ اپنے دور پر net پر سرچ کر کے بھی پڑھئے گا کہ ایک daily life کے اندر statistical inference کی کیا importance ہے اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی شاپ پہ اور آپ کہتے ہیں جی میں نے وہاں سے کوئی کپڑا خریدنا ہے تو ظاہر آپ پورا تھان تو اس سے نہیں لے لیتے آپ ایک کونے سے کپڑا پکڑتے ہیں اور تھوڑا سا اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں سے ایک سوٹ یا دو سوٹ دے دیں اسی طرح آپ ایک کریانے کی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے اچھے بس متی چاول دکھائیں تو وہ پوری بوری لاکھ آپ کو نہیں دے دیتا اس میں سے تھوڑے سے چاول داتا اور آپ آپ سے اسے چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چاول ٹھیک ہے انتازہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کی بیسٹیں کہتے ہیں اس میں سے دو کلو چار کلو پانچ کلو جتنے آپ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ کوئی اور سروے کرتے ہیں تو سروے کے اندر آپ پورے علاقے سے ڈیٹا نہیں لیتے بلکہ کچھ مخصوص سامپل لیتے ہیں اور سامپل کی بیسٹ انفرمیشن لے کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رائے ہے لوگوں کی اس بارے میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک پرٹیکلر پارٹی کے بارے میں سروے کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی یا نہیں جیتے گی تو اس کے لیے ایک سروے کیا جائے گا اور سروے میں لوگوں سے چیزیں پوچھی جائیں گی اب وہ ضروری نہیں ہے کہ پورے شیئر کی عبادی کا ایک بندہ اس میں بتائے وہ کچھ لوگ سیلیکٹیو ہوں گے مطلب اگر عبادی دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ہے ایک کروڑ ہے تو اس میں سے فرض کریں دس ہزار کا سامپل یا ایک ہزار کا یا پانچ ہزار کا تو وہ بہت بڑے میں سے لوٹ میں سے تھوڑا سا ایسا سامپل لے کے اس سے جو نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ انٹریکٹیو سیشن میں جو بھی آپ کے سوال ہوں گے ہم اس پہ آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پراپر فرس لیکچر جی آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمل ڈیسیبوشن کیا اور اس کی اپلیکیشن اور پراپرٹیز کے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر میں ہم نے پہلے تو نارمل ڈیسیبوشن کو دیکھنا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ریل لائف ایگزیمپلز کے ہیں نارمل ڈیسیبوشن کی کہاں کہاں نارمل ڈیسیبوشن اپلائی ہوگا ہے پھر اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں اور پھر کی پوائنٹس ہوں گے نارمل کر کے حوالے سے کہ جب ہم ان کے کوسن کریں گے تو ہم کوسن کرتے ہوئے ہم نے ویڈ اسپیکٹو کرب جو ہے وہ کوسن کو کیسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب ہم ون بل ون ان پوائنٹس پہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نارمل ڈیسیبوشن کے اندر ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں تھوڑا پڑھتا ہوں کہ نارمل یا گاشین ڈیسیبوشن یہ گاشین ایک سٹیٹسٹیشن تھا اس نے یہ ڈویلپ کیا تھا سو نارمل گاشین ڈیسیبوشن is a bell shape graph which encompasses two basic terms mean and strand deviation ٹھیک ہے ایک ایسا bell shape graph یہ دیکھیں کہ آپ کو bell shape curve نظر آ رہی ہے اگر آپ بی بی ایٹری میں تھوڑی دیر کے لیے واپس جائیں تو وہاں پہ آپ نے ایک frequency curve بنائی تھی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایک frequency curve type ہے جو اسٹوگرام پہ بھی بنتی ہے اگر یہ دونوں طرف bell shape ہے آپ دیکھیں نا bell یہ عام طرف جو گھنٹی ہوتی یا کسی چرچ میں لگی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی bell shape ہوتی ہے دونوں طرف وہ ایک flow میں وہ curve گئے رہی ہوتی ہے ٹھیک یہ bell shape سے مراد کہ اگر اس distribution کی ہم frequency curve بنائیں تو وہ curve ایسے bell کی طرح بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے پھر اس کے دو parameterز ہوتے ہیں basic ایک mean ہوتا ہے اس کا اور external deviation mean سے مراد کہ یہ center point کے اوپر یہاں پہ جو x کی value ہے وہ mean ہے اور اس کا standard deviation کہ یہ کتنی curve پھیلی ہوئی ہے curve کا جو پھیلا ہوئا ہے وہ standard deviation اوکے it is a symmetrical arrangement of data set in which most values cluster in the mean and the rest taper off symmetrically towards either extreme وہ کہہ رہا ہے کہ most values mean کے پاس ہوتی ہیں most سے مراد کہ جرے جیسے mean کے پاس آتی جائیں گی values یہاں پہ ان کی پیک اونچی ہوتی جائے گی آپ دیکھیں value یہاں پہ تو پیک اتنی ہے اور آگے آئیں کہ پیک بڑے گی پیک سے مراد ہے اس کی frequency زیادہ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ mean کی طرف جائیں گے اس کی پیک اس کی frequency آپ کو زیادہ ملے گی ٹھیک ہے اور دونوں طرف ایک ایک اساتھ سے وہ move کرتے ہیں اور اگر آپ ایک step left سے mean کی طرف آتے ہیں اور ایک step mean سے right جاتے ہیں تو وہ دونوں میں سیم فاصلہ ہوگا تو وہ اوپر پیک پہ ان کی frequency بھی سیم ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کے normal curve is the most important property distribution because یہ ہے it fits many natural phénomنا ٹھیک ہے for example high blood pressure mayor mental error IQ scores وغیرہ یہ جتنے بھی آپ کے natural phénomنا ہیں ان کے اندر یہ distribution جو ہے وہ apply ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد Gaussian distribution bell shape ہے یہ وہی بات بتائی ہوئی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں اس کی جو parameters کون کون سے ہیں لیکن جس طرح آپ نے bianamiel اگر bbh3 میں پڑھا تو اس کے parameter n اور b ہوتے تھے اگر آپ نے پیسون پڑھا اس کا parameter lambda ہوتا تھا جو بھی distribution آپ نے پڑھے تھے اس کا کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہے جس کی بیس پہ اس distribution کا formula لگتا ہے اسی طرح جو normal distribution ہے اس کی normal curve اس کی equation یہ ہے یہ دیکھنے میں بہت complicated curve لگ رہی ہے ٹھیک اس میں one upon sigma andro two pi raised to power minus one over two یہ سب کچھ power میں اور اس کی جو range منس منس سے infinity تک ہے بلگ یہ جو آپ curve دیں کہ نا یہ x کی minus infinity ہے یہ اور یہ پلاس infinity یہ پوری range اور یہ curve to x axis asymptotic ہے اس کو touch نہیں کرتی بس اس کے پاس یہ curve رہتی ہے اس کی جناب equation ہے اس میں mu mean sigma standard deviation اور pi کی value جو ہوتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے جو mean ہے mu ہے the mean of a central tendency is the distribution it defines the location of the peak of the normal distribution کہ mean کی value سے مراد ہے کہ اس کی کس جگہ کے اوپر اس کی maximum height ہے یہ central point ہے یہ line یہ یہ مئیو کی value یہاں میں لکھی جائے جیس چکھا دیں ٹھیک ہے جناب اس کے بعد پھر most value جائے وہ mean کے round cluster ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور equal spread میں دونوں سائٹ پھر ہوتی پھر ہم آتی سٹینڈ ڈیویشن کی طرف سٹینڈ ڈیویشن ڈیویشن کس میں جو پھیلاؤ ہے وہ کتنے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ کا mean exist کرتا ہے پوری x 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 50 x x x x x x x x x کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے normal distribution ایک تو standard normal اگر normal distribution کا mean zero ہو جائے اور standard division one ہو جائے تو ہم کہتے ہیں standard normal distribution ٹھیک ہے تو اس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ اگر اس کا mean zero ہو جائے یعنی آپ دیکھیں جب mean zero اور standard one آتے تو آپ کی normal card ویریابل ہے وہ z میں convert ہو جاتا ہے ملہب اس کو standardize score کہتے ہیں ٹھیک ہے عام جو normal distribution ہے اس کے لیے variable x use ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے جو variable ہے وہ z use ہوتا ہے باقی اس کا اور pattern ہوئی ہوتا ہے صرف mean zero standard one ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے اس کا standard normal کہتے ہیں اس لیے دیکھیں اس لیے دیکھیں کے اوپر جو z ہے وہ z جو ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ zero آ جائے گا اس نئے standard normal ہے ٹھیک اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ z کی form میں value آتی ہے تو پھر آپ اس کو کسی خاص table میں دیکھتے ہیں اور وہ آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں یہ جتنی میں نے باتیں بتائیں یہ اس پیرا گراب میں لکھی ہیں اس کو آپ پڑھ یہ گا اب پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی real life examples normal distribution is widely used in understanding distribution of factors in the population the normal distribution approximate many natural phenomena let's understand the daily life examples of normal distribution اب ہم کچھ examples دیکھتے ہیں جو daily life میں normal distribution کو approach ہوتی نظر آتی سب سے پہلے اگر tossing of a coin لیں ٹھیک ہے یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ coin ہے اس side property 0.5 ہے اور دوسری بھی 0.5 ہے یہ اصل میں unbiased coin ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو unbiased ثابت کرنے کے لئے ضرور ہوتا ہے اس کی آپ repeated tosses نے یعنی large number of time جب آپ tosses لیتے ہیں اور اس tosses کا جب آپ frequency distribution بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ maximum number of tosses میں جواب 0.05 کے قریب آ رہا ہوتا ہے اس لئے جب tosses کی آپ curve بناتے ہیں اس یہاں پہ آپ جو mean ملے گا وہ 0.5 ملے گا تو کبھی وہ یہاں مل رہا ہوگا کبھی یہاں یہاں کبھی ادھر لیکن چونکہ وہ ایک natural phenomenon ہوگا تو large number of tosses کی وجہ سے اس کا جو probability of head ہے وہ ایک جگہ stable ہونا شروع جائے گا یہ basic probability کی ایک definition بھی ہے جس کو آپ empirical probability کہتے ہیں یہ آپ اگر probability کے lecture میں جا کے دیکھیں اپنے bv3 کے book میں پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیز اس نے بتائی ہوگی ٹھیک ہے جناب اس کے بعد ہم آتے ہیں تو یہی بات اس نے ساری یہاں نیجر ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا پھر rolling of die بھی ایسے ہی ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ repeated tosses ہیں اگر یہ large number of time repeat کی جائیں اور اگر آپ دو dice کو roll کریں اور اس کا distribution بنائیں تو اس طریقے سے کوئی جو ہے کرب بنانے کی کوشش کروں تو یہ مجھے ایک bell shape یہاں پہ کرب میر رہی ہے اس نیجر اور normal distribution کو فالو کرنے والا فنان تو یہ آپ اس کو پڑھیں گے یہ ساری میں نے آپ کو وزار دی ہے اس graph کی یہ ساری ڈیٹیل نیچے لکھی ہو ہے اس کو پڑھ لیجی گا اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں ہمیں ملتا ہے جیسے height کا data اگر ہم daily life میں اپنے earth gate کے لوگوں کی height کو study کریں تو آپ دیکھیں گے بہت چھوٹے قد لوگوں کی height ہے بہت کم لوگ ملیں مطلب اگر میں کہوں جیسے ایک عام طور پہ آپ نے دیکھ ہوں گے چھوٹے قد کے لوگ کریکٹرز آتے ہیں تو ان کی height ہوں جیسے عالم چنہ ہے اس کی height کے لوگ ہیں تو وہ بھی آپ کی فریکنسی بھی بہت کم ملے گی لیکن جو normal height کے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو height ہے نا کسی بھی scenario کی ٹھیک ہے جو height کا distribution ہے وہ normal distribution کو approach کرتا ہے وہ normal اور natural fenomen ہے یہ اس کے detail یہاں پہ نیچے ساری آپ کو میں نے دے دی ہے اس کے بعد IQ test دیکھیں IQ test اس نے یہاں پہ مختلف بتائیں ہے کہ مختلف range میں انہیں جیسے بنائیں کہ جیسے جیسے بندہ جو IQ level ہے ایک چھوٹی عمر میں اس کا ایک اور level ہوتا ہے پھر جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ایک IQ کی normal IQ level کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جو جنیس لوگ ہیں وہ بہت کامتادار میں ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے بچوں کا جو IQ level ہے وہ بہت minute صورت ہے یہ اس حوالے سے ایک curve ہوئی ہے اور سمجھانے کے لئے یہ آپ IQ level کی example دے جی گئی ہے اس کے اندر بھی پسنٹیج آف ریٹرن کا یہ data دیا ہو ہے اور یہ گراف سے دیکھیں بیل شیپ سے یہ پر دی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی کہ آپ کی جو depend کرتی ہے مختلف پور اور رچ community کے حساب سے کسی ملک کی جو economy ہے وہ بہت کام پیسوں والے مطلب جو بہت زیادہ رچ لوگ ہیں وہ بہت extreme پر لائک کرتے ہیں اور normal جو لوگ ہیں ان کی frequency زیادہ ہوتی ہے اور پھر بہت جو کم امونٹ والے ہیں وہ بھی بالکل اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکل تو وہ بھی ایک پوری economy میں کچھ لوگ ہوں گے زیادہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایک ایوریج امونٹ ہوگی اور وہ اس طرح سے اس کی explanation دی ہوئی ہے اس طرح shoe size کا data ہے یہ ٹھیک ہے جیسے جیسے جو عام طور پہ آپ ویٹ کی آپ بات کریں اگر جیسے جیسے آپ برت ویٹ ہے ان کیجیز کے پڑھتا ہے اس کے ساتھ frequencies جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں تو یہ آپ کے پاس student average جو report marks ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ mediorkers جو amount average زیادہ ہوتے ہیں اور both low performance wise left side بھی ہوتے ہیں اور بہت جو extreme قسم کے اچھے marks والے student ہیں وہ بھی تعداد میں almost جو ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں جو normal سے مطلب کم ہوتے ہیں یہ کہنے کا مقصد ہے یعنی وہ بہت زیادہ اچھے IQ level بھی کم ہوتے کسی خاص range میں آتے تو یہ چیز آپ اس میں دیکھ دی گا اس کے بعد آتے ہیں properties of normal description میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا mean median mode equal ہوتا ہے اس line کے اوپر جو یہاں پہ data کی value ہوگی وہی اس کا mean median وہی mode ہوگا اس کے بعد ایک bell shape curve ہے جیسے پیچھے discrete distribution میں sum of properties 1 ہوتا ہے اس میں جو area under the curve 1 ہوتا ہے یہ یہاں بتایا گی اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ normal asymptotic ہوتی upon 2 axis یہاں پہ یہ curve x axis کو touch نہیں کرے گی بلکہ اس کی طرف approach کرنا شروع ہو جائے گی asymptotic سے مراد ہے کہ اگر میں ایک number بہتا 999 میں بولتا رہوں 999 وہ 999 یعنی وہ round of کر کے تو آپ اس 1 کے قریب کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اصل میں exactly 1 نہیں مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی لیتے ہیں 10 لاکھ کی اور تیہ ہوتا ہے کہ 10 لاکھ روپے آتے ہیں لیکن جب آپ پیسے دینے جاتے آپ اسے کہتے ہیں میں 10 لاکھ کی بجائے میں 9 لاکھ 999 روپیز اور 99 پیسے دوں گا ٹھیک ہے تو اب یہ ایک بڑی کجیب سی بات ہے کہ جہاں آپ اتنے دے رہے ہیں اس کو اور دے کے پورے 10 لاکھ دے دیں اب میتمیٹیکلی وہ پورا 10 لاکھ نہیں لیکن اپروچ کر رہی ہے اس ایکسز لیکن اس کو ٹچ نہیں کرتی یہ اس کا مطلب ہے چوتھی پراپرٹی کری ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو کر ہے وہ تین اسوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے between x plus minus mu graph down ward ٹھیک ہے یعنی x سے sigma جیسے جیسے آپ یہاں پہ جائیں گے اس کی طرف اور جیسے آپ نیچے left side پہ آئیں گے تو curve ہے اس side بھی down ward ہوگی ٹھیک ہے right left upward downward concept ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پانچ پراپرٹی کیا دی کہ mu minus sigma mu plus sigma کے درمیان یہاں پہ جو curve ہے وہ ایس downward curve symmetric form ہے اور اس میں یہ کے دراغ upward to the left of the mu minus one اس طرح ادھر upward بڑھتا جائے گا اور اس طرح اس کے بعد جہاں پہ یہ point آئے گا جہاں پہ یہ کر ایسے downward سے upward shape اختیار کرتا ہے اور یہاں upward سے downward shape اختیار کرتا ہے اس کو concave up یہاں پہ concave up اس کا بات کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کارن یوں concave up ہے یعنی ایسے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ concave down ہے یعنی ایسے اس طرح اس کے بعد یہ concave down ہے یوں اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ concave up ہے تو یہ کہنا جا رہا ہے کہ اس mu minus sigma mu plus sigma پہ جا کے سے پہلے concave up ہے اور پھر concave down اور پھر concave up ہے تو جہاں پہ یہ concave change ہو رہی ہے اس کو point of inflection بولا جاتا ہے جہاں پہ کارو اپنا concave down ہوتی ہے اس کے نیچے جو point x ہے that is point of inflection ٹھیک ہے جی جی اس کے انہوں کے درمیان میں ایریا لوں تو یہ ایریا بنتا ہے تقریبا 68% اور اگر میو مائنس سگما 2 سگما اور میو بلاس 2 سگما کے درمیان ایریا لوں تو وہ تقریبا بنتا ہے 99 point sorry 95% یہاں پہ 95% ایریا بنتا ہے یہاں یہ سارا ملا کے ان کے درمیان 100% ایریا جو ہے یہ cover ہو جاتا ہے اس کے اندر ان points کے اندر تو یہ ایمپیری کا رول سے مرا یہ ہے تو یہ اس کی کچھ بیسک properties تھی ہیں اب ہم لازم میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نارمل کے question کریں گے question کرتے ہوئے ہم نے کون سے key points کہہ لیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھ ہے اور ہمارا جو ہے وہ پھر ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے ایڈیشن ایڈیشن پرابرٹی ایک بلکل سمپل key point ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو center line ہے اگر center line required area کے اندر پوری involve ہو جائے مطلب دیکھیں required area 65 سے لے کے minus 65 سے آگے کوئی value ہے جی تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی center line یہاں پہ required area میں involve ہو کسی بھی شکل میں یوں مکمل involve ہو اس طرح یا یہاں بھی دیکھیں پوری line اس میں involve involve ہے یعنی اس area گزر کے اوپر اس کو highlight کر رہے اس صورت میں probabilities کو add کیا جائے گا کہ addition of probability rule ہو گا جب ہم کو سن کریں گے تو اس میں چیزیں clear ہو جائیں گی علم addition سے مراد کہ یہاں سے لے کے یہاں تک area یہ area یعنی یہ والا area plus یہ والا area تو یہ وہ plus ہے جو addition rule ہوگا اور اس کا addition rule کا figure دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ چونکہ central line involve ہے اس نہیں addition rule اس طریقے سے یہاں بھی addition rule اس کے بعد آپ آگے چلیں next ہے subtraction of property اگر آپ central line outside of the shaded area دیکھیں یہ central line یہ باقی schedule area سارا ادھر ہے تو اس وقت میں کیا ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک کا سارا area minus یہاں سے لے کے یہاں تک سارا area تو یہ minus کا عمل یہ وہ minus ہے جو یہاں سبتیکشن of probability اس طرح اس میں بھی minus ہوگا یہ ساری چیزیں جب پسن کریں گے تو اور زیادہ clear اس کے بعد تیسہ کیسی ہے کہ جس میں central line پہ area ختم ہو رہا ہے یا وہاں سے شروع ہو رہا ہے ان دونوں صورتوں میں جو table سے value دیکھی جائے کہ وہ answer ہو گا کوئی plus minus کرنے کی ضرورت سچ نہیں ہوگی ٹھیک ریسپیکٹو فگرز وہ ہم نے دیکھے کہ کب ہم نے probability add کرنی ہے کب subtract کرنی اور کب کچھ نہیں کرنا جو دیکھیں گے وہ جواب آجے گا تو انشاءاللہ next lecture میں ہم normal distribution direct use of area table کے topic کو پڑھیں گے جس میں کیا ہوگا کہ ہمارا question probability find کرنے کا ہوگا تو اس سے ہم پہلے z میں جائیں گے اور z میں یعنی standard normal میں convert کریں data normally distributed ہوگا جس کا mean variance ہوگا ہم standard normal convert کریں گے یعنی z میں جب z میں convert ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا جو statistical area tables کی میں نے فائل بنائی یہ بھی آپ تک پہن جائے گی اس میں پھر ہم یہ جو پہلا table ہوگا na areas of standard normal distribution zero to z تو جب ہم z کے table میں آ جائیں نہیں سوال x ہوگا x سے convert ہوگا z میں اور z میں convert ہونے کے بعد z table میں دیکھا جائے گا جب تک z میں convert نہیں ہو جاتا ہم direct x کو اس میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ table x کا نہیں z کا ہے تو یہ table دیکھنے کے بعد ہمارا final answer ہو جائے گا area آ جائے گا کہیں ہم plus کرنے کی minus کرنے کی جو دیکھیں گے وہ جواب ہوگا پھر اس طرح ہمارا next topic اس sense میں چلے سوال x میں ہوگا کہے گا probability find normal کے اندر x کو z میں convert کریں گے اور z سے ہم area table میں جائیں گے امیدہ آج کو سمجھایا ہوگا اور بھی چیزیں بک سے بھی پڑھیں نیٹ سے بھی پڑھیں اور انشاءاللہ جو انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس میں آپ کے پسند آخر دوں گے جو بھی آپ کے ہوں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے ریگولر رہیں گے تو یہ پورس آپ کو بہت اچھا اور آسان لگے گا ٹھیک ہے جی thank you so much اللہ حافظ